ہلو ایوری وینڈ اسی شیخ نموان آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز ایکسپریس اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ چانل آراب ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے سٹار نیوز ایکسپریس میں تلنگانہ حکومت کے اخلیتی بجٹ ایک ہزارٹ چھے سو چھے کروڑ کی ستائش اور عوام مٹھائی کی تقسیم الہاج مولوی وحید احمد رکھنے وغبورد سید اکبر حسین سابق صدر نشین اخلیتی مالیتی کورپوریشن امی صدیقی شیخ پہیم اور دوسروں نے ریاستی حکومت تلنگانہ حکومت کے پیش کردہ مالی بجٹ سال دوہزار اکیس اور بائیس کے بجٹ میں اخلیتوں کے لیے ایک ہزار چھے سو چھے کروڑ روپیہ مختص کیے جانے کی ستائش کی اور خیر مقدم کرتے ہوئے مٹھائی کی تقسیم عمل میں لائی اس موقع پر الہاج مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ نے وزیراعلا کے چندرہ شکھر راو اور وزیر فائنانس حریش راو سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ اس وبائی امراض کے دور اور معاشی حالات کے پیش نظر خابل ستائش بجٹ اسمبلی میں دو لاکھ تیس ہزار کروڑ روپیہ کا سالانہ بجٹ پیش کیا انہوں نے کہا کہ اخلیتوں کی ترقیب و بہبود کے معاملے میں حکومت پابند اہد ہے حریش راو نے کہا کہ مالی سال دوہزار بیس اور اکیس میں اخلیتوں کے لیے ایک ہزار پانسو اٹھارہ کروڑ روپیہ مقتص کیے گئے تھے اسلامی کلچرل کنونشن سنٹر کے خیام کے لیے کوکا پیٹ ہیدراباد میں دس اکڑ ارازی مقتص کی گئی ہے بہت جل تعمیری کام شروع کیے جائیں گے تلنگانہ حکومت نے ذاتی زمین رکھنے والے غریب خاندانوں کو ڈبل بیڈرو مکانات تعمیر کرنے کے لیے مالی مدد پراہم کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر فائنانس ہریش راو نے اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے غریبوں کو ان کی ذاتی زمین پر مکانات تعمیر کرنے کے لیے مالی انداد پراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی آمدانی نے کمی ہوئی جس کی وجہ سے اس اسکیم پر عمل نہیں ہو سکا تاہم نئے بجٹ میں اس اسکیم کے تحت مالی انداد پراہم کیے جائیں گے بہت جلد اس اسکیم کی گائیڈ لائنز جاری کرنے کے امکانات ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سال بجٹ میں ڈبل بیڈرو مکانات کے لیے گیارہ ہزار کروڑ روپیے مختص کیے گئے ہیں تلنگانہ حکومت نے مالی سال 2021 اور 22 کے بجٹ میں افلیتوں کے 204 رسیڈنشل اسکول کو چلانے کے لیے 561 کروڑ روپیے مختص کیے ہیں تلنگانہ حکومت نے سماج کے مختلف تفخات کی غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے کلیانو لکشمی اور شادی مبارک اسکین کے لیے بجٹ میں 2750 کروڑ روپیے مختص کیے ہیں آئیے جانتے ہیں تفصیلات چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبولی کے بجٹ سیشل میں دو لاکھ دو لاکھ تیس ہزار کروڑ روپی کا بجٹ پیش کیا گیا جس میں ہمارے حردیل عزیز ریاست کے وزیر اعلیٰ کل وقت اللہ چندر شکر راو صاحب کی ہدایت پر وزیر فائننس حریش راو صاحب نے آج اس بجٹ کو پیش کیا بجٹ میں اللہ کے فضل کرم سے نہ صرف تمام حقومت کا بلکہ غریبوں کا اور غربت کے مارے لوگوں کا بھی بڑے پیمانے پر خیال رکھا گیا جس میں باون حضانے پر رخم مختص کی گئی نہ صرف وہ مختص کی گئی بلکہ میں اس بات پر خوشی کا اظہار کروں گا کہ آج کے اس ماحول میں جہاں پر ویبائی امراض کا پھیلا ہوئے لامدان جیسے ماحول میں بھی ریاست کے وزیر اعلیٰ نے مسلمانوں کو اخلیتوں کے لیے جو بجٹ مختص کیا ہے وہ خابل ستائش بجٹ ہے میں اس کو سہراتا ہوں اور وزیر اعلیٰ کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ایک ہزار چھس سو چھے کروڑ پر مختص کی اور میں اس بات پر بھی ان کی ستائش کرتا ہوں کہ اس لاکڈاؤن کے پیریڈ میں بھی سابقہ سال کا پچی اصی فیصد بجٹ جو بجٹ کیا گیا ہندوستان کی تاریخ میں کسی ریاست کا بجٹ اتنا نہیں ہے اور میں سلام کرتا ہوں ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکونت اللہ چندر شکر آہو صاحب نے جو ستر سال میں نہ کانگریس دے سکی نہ تلگو دیشن دے سکی آپ نے اخلیتوں کے بجٹ کو ایک ہزار کروڑ سے بجا خالی منیفیسٹوں میں صرف ایک ہزار کروڑ پر کا ذکر کیا اس سے زائد آپ نوازیں ہیں بہت ہی آپ خابل ستائش ہیں اور میں اس بات پر بھی شکریہ آدھا کروں گا ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ کا انہوں نے آج جو آج کے اس دور میں اخلیتوں کی جو اخلیتوں کا مسیح کہلانے والے وزیر اعلیٰ ہے پر ہندوستان میں جنہوں نے اسلامی کلچرر سنٹر کو کوکا پیٹ میں انشاءاللہ تعمیر کرنے کے لیے جو آج آپ نے پیش کیا ہے میں اس کی آپ کی ستائش کرتا ہوں اور میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کو اس بات پر بھی شکریہ آدھا کروں گا کہ آپ نے سیکریٹ ایٹ کی مسجد کے اوپر جو ڈیشیشن لیا ہے وہ بہت ہی خابل ستائش ہے انشاءاللہ ہندوستان میں ایک نمبر ون مسجد بنے گی ایک مثالی مسجد بنے گی سیکریٹ ایٹ کی بڑے پیمانے پر مسجد بنے گی کیسیار صاحب نے اسمبلی میں جو وعدہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے جو دلوں میں جو وسوس ہے اس کو آپ نے دور کیا بہت ہی خابل ستائش ہے میں تمام عوام کا اور ریاست کے وزیر اعلیٰ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں ریاست کے وزیر اعلیٰ کی فلا بہبود کے کام کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی بڑے پیمانے پر گرائجویٹ کانسٹریٹین سی میڈ ٹی آر ایس کو فوس پریفنشل اوڈ سے نواز آئے میں تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے وزیر حریش راو صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کروں گا جن کی محنتوں کی وجہ سے اس طریقے کا بجٹ جو ایک تجربے کار اور ایک حرکیاتی اور ایک ڈائنامک لیڈر ہی دے سکتا ہے حریش راو صاحب کا بھی بیہت میں ممنو مشکر ہوں جائد تلنگانا جائد تلنگانا